کہ اس پرندے کے جسم میں دستیاب چکنائی کی مقدار مسلسل پرواز کے مطلوبہ چکنائی کی مقدار سے اٹھارہ گرام کم ہے تو پھر یہ منزل تک کیسے پہنچتا ہے اس طرح اس پرندے کو منزل سے آٹھ سو کلومیٹر پہلے ہی کسی سمندر میں گر کر ہلاک ہو جانا چاہیے اس سوال کی تحقیق کے دوران ایک اور دلچسپ انکشاف ہوا کے اصل میں یہ پرندہ گروہوں کی شکل میں وی کی شکل بنا کر پرواز کرتے ہیں اور اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اس شکل اور تبدیلی کی وجہ سے انہیں ہوا کی رگڑ کا کم سامنا ہوتا ہے